آئے روز سرحدی حدود اور لائن آف کنٹرول کی خلاف فرضی معصوم پاکستانی شہریوں کو جاریت کا نشانہ بنانا بھارت کا معمول بن گیا لائن آف کنٹرول کے جندروٹ سیکٹر پر آٹھ اگست کو بھارتی فائرنگ سے زخمی ہونے والی اٹھائیس سالہ فریدہ بھی دم توڑ گئی فریدہ کوٹلی آزاد کشمیر کے گاؤں ندھیری کی رہنے والی تھی روان سال بھارتی اشتیال انگیزی کی بھینٹ چڑھنے والوں میں پاکستان کے سولہ اور معصوم شہری بھی شامل ہیں بھارتی فورسز نے دو جنوری کو سیالکورٹ کے زفر وال سیکٹر میں تیرہ سالہ بچہ جبکہ پانچ جنوری کو چار شہری شہید کر دیئے چودہ فروری اور یکم مئی کو ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی فائرنگ سے دو پاکستانی شہید ہوئے سولہ جولائی کو چرپار سیکٹر میں پانچ پاکستانی شہری بھارتی جاریت کا نشانہ بنے بیس جولائی کو اقوام متحدہ کے مبصر گروپ نے ورکنگ باؤنڈری کا دورہ کر کے بھارتی فائرنگ اور شیلنگ سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ بھی لیا مگر بھارت باز نہیں آیا پچیس جولائی اور چار اگست کو سیالکورٹ ورکنگ باؤنڈری پر پھر شیلنگ کی جس سے چار پاکستانی شہید اور بائیس زخمی ہوئے آئی ایس پی آر کے مطابق بھارت نے اکتیس دسمبر دوہزار چودہ سے پانچ جنوری دوہزار پندرہ تک جبکہ نو جون سے ستائیس جولائی تک پین تیس بار سیز فائر موہدے کی خلاف فرضی کی پاک فوج نے چھے اگست کو اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ سے مطالبہ بھی کیا کہ بھارت کو لگام دی جائے فرہد جاوید جیو نیوز اسلام آباد